اور اس طرح وہ ٹیپ ریکارڈر بن کے سامنے آتے ہیں مجھے خاتون وہ آج تک نہیں بولتی جس کے ساتھ میری خیر مقالمہ تو ہوتا ہی رہتا ہے ٹاک شوز میں لیکن وہ خاتون نہیں بولتی مجھے جس نے ایک اسانس میں اسلام پہ تین اترازات کر دی ہے یعنی ایک دو تین جملوں کے اندر اس نے کہہ دیا ہے کہ یہی ہمارا قصور ہے ہم کہتے ہیں عورت کی گواہی پوری ہو آدھی نہ ہو عورت کو مرد کی طرح پورا حصہ ملے آدھا حصہ نہ ملے اور اگر مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت ایک سے زائد خوابن کیوں نہیں کر سکتی یہ تین اترازات اس نے ایک اسانس میں سارے کہہ دی ہے اب بتائیں آگے سے میرا رویہ کیا ہونا چاہیے میرا تو پہلے سوال ہی اس سے یہ ہوگا کہ بیوی پہلے یہ بتاؤ تم مسلمان ہو کے نہیں یہی ہوگا نا یہی سے میں نے اس کا پوست مارٹم شروع کیا تھا تو بات کھل گئی وہ ہندو تھی کیونکہ ہم بھی آدھی ہیں مقالمہ کر کے الحمدللہ اتنی بڑی بات مسلمان عورت کری نہیں سکتی کہ اگر ایک مرد چار شادیاں کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی اتنی بڑی بات ایک مسلمان عورت کری نہیں سکتی تو میں نے پہلے ہی میں نے اس پر کفر کا فتوہ نہیں لگایا میں نے کہا بیوی پہلے یہ بتاؤ مسلمان ہو کے نہیں تاکہ آپ بات کا آغاز میں اسی طرح کروں وہیں سے پھر بات پچھلی میں نے کہا دیکھیں مسلمان سے ڈیبیٹ کا طریقہ مختلف ہے اور کافروں سے ڈیبیٹ کا طریقہ مختلف ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کے پاس تو اتراز کی گنجائش نہیں ہے پھر وہ کچھ میرا اور طریقہ ہوگا اگر آپ کافر ہیں تو ہم گھر کے اندرونی مسائل میں آپ کو آنے نہیں دیں گے کہ عورت کو وراثت کتنی ملتی ہے اس کی گواہی عادی کیوں ہے ٹھیک ہے آج بھی کسی بھی ہسپٹل میں چلے جائیں کسی بڑے آپریشن کے موقع پر کسی نازک آپریشن کے موقع پر میل ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے سب کچھ فی میل ڈاکٹر کے اوپر آج بھی نہیں چھوڑتے ہیں یہ حقوق حقوق کے نعرے لگاتے ہیں آج بھی میل ڈاکٹر سامنے کھڑا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ذرا پیشے سے گاڑی کا دھکا لگ جائے تو ڈیوینگ سیٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کی شلوار گیلی ہو جاتی ہے ساری وہ سیٹ گیلی کر دیتی ہے یہ کوئی میں تانہ نہیں دے رہا ہر ایک کا ایک سٹیمنا ہے اس کی ایک اپنی باڈی کی سٹرنٹ ہے اس کی نیچر کی سٹرنٹ ہے اللہ تعالی نے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا ہے خود مجھے بس اپنے گناہوں کی پاداش میں کوٹ میں گواہی دینے کیلئے جانا پڑا نیچلی کوٹ میں تو میں مد مقابل وکیل کو دے کر حیران رہ گئے کہ وہ کس طرح جرہ کر رہا تھا عورت جرہ برداشت کر سکتی ہے مطلب ہمارے ہاتھ تو وکیل صاحب سمجھتے ہیں چونکہ میں نے فیس لی ہے لہٰذا میرا اگر کلائنٹ جو ہے وہ ظالم بھی ہے تو میں نے اس کو مظلوم بنانا ہے اسے پتے سب کچھ وہ پھیر پھیر کے وہی سوال اس نو بدل بدل کے کرتا ہے کہ یہاں نہیں فسے تو یہاں فسے یہاں نہیں فسے تو وہ پھر جج سے ہم نے مداخلت کی کہ بھائی یہ تو بات ہو گئی آپ دوبارہ کیا کر رہے ہیں لیکن میری تو حیرانی کی انتہا رہی نقد و جرہ پڑا تھا لیکن جرہ کا سامنا پہلی مرتبہ کرنا پڑا خدا کی قسم میں تو حیران رہ گیا کہ جرہ کہتے کس کو ہیں سمجھائی جرہ کہتے کس کو ہیں میں حیران رہ گیا لیکن ہم بھی خدا کا شکر دین پڑھے ہوئے الحمدللہ ایسی باتیں پھر ہم بھی گماتے ہیں تو خیرے چھوٹی سی بات بتاتا ہوں وہ ایڈریس بدلا ہوا تھا اس نے غلطی سے کہا آپ نے اتنے پیسے میرے کسی نے پیسے دینے تھے آپ نے اتنے پیسے فلان جگہ وصول کی اس نے جگہ غلط بتایا میں کہا وصول ہی نہیں کی اس جگہ میں نے غلط تو نہیں کہا نا اگر ایک بندے سے میں نے ہائی کورٹ میں دس ہزار وصول کی ہیں اور فریق مخالف مجھے کہتا ہے جید اور صاحب آپ بتائیں آپ نے فریق مخالف سے یہ پیسے گجران والے میں وصول کی میں کہوں گا خدا کی قسم نہیں کی گجران والے میں آجے اب بات کریں تو پھر گمانہ ہمیں بھی آتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن میں حیران رہ گیا خدا کی قسم جرہ کا تو سامنا کوئی کاری نہیں سکتا اور خوصاً قتل کا مقدمہ ہو بیس سال عدالت میں ایک بات لٹکی ہوئی ہو اینی گواہ بیس سال پرانا ہو اور وہ بھی پکا تھکا انپڑ ہو انگوٹھا لگانے والا ہو عمر اس کی چالیس سال تھی اب بڑا پہ بھی وہ ساتر سال کو کونچے وہ گبائی خاک دے گا وہاں جرہ میں تو اڑ جائے گا وہ یہ حافظہ یہ یاداش یہ ساری چیزیں کام کرتے ہیں آپ کا پڑا لکھا ہونا آپ کا جینیس ہونا ساری چیزیں وہ ایک جرہ میں اچھا وکیل تو ہے پار کر دیتا ہے کہتا دیکھو کیسا کیا میں نے مقدمہ پار لگا دیئے کہ نہیں خوش ہوتا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے کہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے جائز ہے تو آپ نے بڑا اچھا کیا آپ کو سو دفعہ سلوٹ آپ نے مظلوم کو حق دلایا ناجائز ہے تو پھر آپ نے اپنی جہنم بھری ہے اور کچھ بھی نہیں کیا تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی پتہ نہیں کس نکتے سے میں نے یہ بات وہاں ملائی تھی اب مجھے یاد نہیں ہاں جی تو بات یہ کہ بعض لوگ بیچارے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ جوش میں آگئے آپ غصے میں آگئے کیوں نہ سامنے والا بات کیا کر رہا ہے اس کے مطابق بات ہوگی مسلمان سے ڈیبیٹ کا طریقہ الگ ہے غیر مسلم سے ڈیبیٹ کا طریقہ الگ ہے پھر وہ جس انداز سے بات کر رہا ہے وہ بھی بلکل الگ ہے یہ نہیں کیا بلکل تھنڈے برف بن کے ایک مشین بن جاہا اور اسی طرح جواب دے نہیں